اسلام علیکم ناظرین امیدی آپ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ان فوڈ سورسز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو اسی سپلیمنٹس کے بارے میں بتایا تھا جو ڈیلی بیس پہ آپ کائیں گے تو آپ کا امیون سسٹم اچھا رہے گا آپ کی قوتی مدافعیت اچھی رہے گی اگر آپ اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہیں تو اٹس میز آپ اپنے آپ کی حفاظت خود کر رہے ہیں جیسے حدشات لاحق ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ تو اگر آپ اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہیں تو اٹس میز کہ آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو چلے اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے فوڈ سورس ہے اور کون سے اچھے انٹی آکسرنس ہے جو آپ جو آپ یوز کر سکتے ہیں روزمرہ کے بنیاد پہ تو سب سے پہلا ہے وائٹمن سی وائٹمن سی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیلی بیس پہ آپ کو ون تاؤزن میلی گرام وائٹمن سی یوز کرنی چاہیے جس سے آپ کا امیون سسٹم ڈیولپ ہوگا امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے وائٹمن سی کا رول اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ آپ کی سلڈ ڈیفنس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل نیوٹرنٹ ہے وائٹمن سی انتہائی اہم انٹی آکسرنٹ ہے یہ آپ کے سلڈ کو بچاتا ہے اور آپ کی سلڈ کو امیونٹی پروائیڈ کرتا ہے وہ کون سے ایسے فوڈ سورسز جس میں وائٹمن سی اویلپل ہے تو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر سیکنڈ ہے کیروٹینائیڈز کیروٹینائیڈز ایک ایسے پیگمنٹ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے پلانٹس میں مختلف قسم کے فلو میں سبزیو میں اور فوڈز میں اویلپل ہے کیروٹینائیڈز جب آپ کاتے ہیں تو آپ کے بوڈی کے اندر کیروٹینائیڈز وائٹمن اے میں کنورڈ ہو جاتا ہے اور وائٹمن اے آپ کے بوڈی کو ایکسٹرہ ڈیفنس پروائیڈ کرتا ہے وہ کون سے ایسے فوڈ سورسز ہے جس میں کیروٹینائیڈز اویلپل ہے تو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب تیسرے ایمپورٹنٹ نیوٹن کی طرف بڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں وائٹمن ای وائٹمن ای یوجوری لوگ بالوں کے لیے کاتے ہیں اور اپنی سکن کے لیے کاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلو کہ وائٹمن ای آپ کی ایمیون سسٹم کو بوست کرتا ہے آپ کی قوتی مدافت کو بڑھاتا ہے وائٹمن ای کون سے فوڈ سورسز میں اویلپل ہے تو آپ اپنے سکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں نمبر فور ہے زنک زنک جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ وائٹمن سی کے ساتھ زنک کا استعمال کرتے ہیں تو ایٹس میز اپنے ایمیون سسٹم کو بوست کر رہے ہوتے ہیں وائٹمن سی اور زنک کا انتہائی اہم رولے کرونا کی انفیکشن میں جسم کی قوتی مدافت کو بڑھانے کے لیے وائٹمن سی اور زنک کی سپلیمنٹس لینی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا کا انفیکشن لاحق ہو جاتا ہے لیکن ڈیلی بیس پہ اگر آپ ایسے فوڈ سورسز کا انتحاب کرتے ہیں جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو انہی اجزاء انہی خورا کے استعمال سے ایٹس میز کیا اپنے ایمیون سسٹم کو بوست کر رہے ہیں نمبر پانچ ہے گارلک گارلک کو ایمیون سسٹم وارئر کہا جاتا ہے یہ آپ کی ایمیون سسٹم کے لیے لڑتا ہے گارلک کے اندر ایلیسین ہوتا ہے جو آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کو کھم کرنے کے لیے گارلک کا استعمال انتہائی ضروری ہے گارلک ایک پورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کے باڈی کو ایکسٹر دیفنس اور آپ کے قوتی مدافعت کو بڑھاتا ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جسم کے لیے پروٹینز انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ پروٹینز سے آپ کے باڈی کے اندر انزامز بنتے ہیں ہارمونز بنتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے باڈی کی دیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے پروٹینز کا بہت ہی اچھا عمل ہے اس کے علاوہ پروٹینز آپ کے سلز اور ٹیشو کو انرجی دیتا ہے اور انرجی دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے سلز اور ٹیشو کی ایمیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے وہ کون سے ایسے ہیلڈی پروٹینز ہیں جس کو آپ اپنے ڈیلی بیس پہ اپنے ڈائیٹ میں اگر کھائیں گے تو آپ اپنے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کروائیں گے دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں کہ نیکس ٹیڈیو میں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال لگے تینکی سو مچ اللہ حافظ